جب سے اس نے قبر سنی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اس کے دو خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے اس سے لگتا ہے کہ اس گھر میں اب اسے بھی وہی عزت ملے گی جیسے اینی کو ملتی تھی ہر کوئی اسے بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا رہیلا چاہتی ہے کہ اب وہی عزت سب کو مجھے دینی چاہیے لیکن یہاں پر رہیلا کی کوئی بھی عزت نہیں رہنے والی یہاں پر تو الٹا اس سے ہر کوئی نفرت کرنے لگ جائے گا اور دوسری جانب اگر حبیب کو دیکھا جائے تو حبیب اپنی نظروں میں خود گر جائے گا اب اسے کیا ضرورت آن پڑی تھی اس سب کی لیکن یہاں پر رہیلا کی زد کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جس کے بعد تو اس سب آپ کچھ ہی دکھا جائے گا کہ یہاں پر رہیلا آپ اپنی بہن کو کال کرتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر اس کی بہن بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے مبارک بات دیتی ہے لیکن رہیلا کہتی ہے کہ نجانے کیوں میری خوشی کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی سب ہی گھر والے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا ہو آلیہ کہتی ہے کہ رہیلا باجی آپ تو جانتی ہیں کہ اس موقع پر آپ سے کون محبت کر سکتا ہے صرف حبیب ہی اس خوشی میں تمہارا ساتھ دے گا اور کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا اس وقت اگلی سین میں آپ کو یہ بھی دکھا جائے گا کہ اب یہاں پر عیشہ بہت سے زیادہ پریشان ہوتی ہے حبیب کو لے کر اور رہیلا کو کیونکہ جب اس عمر میں بچے کی سوچ پڑ گئی ہے تو یہاں پر عیشہ کہتی ہے کہ کم از کم حبیب کو اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا اس کی اپنی بیٹی شادی شدہ ہے لیکن اس عمر میں بھی دیکھو حبیب کو بچے پیدا کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے اب یہاں پر سمینہ کہتی ہے کہ یہ سب کوئی رہیلا کی وجہ سے ہوا ہوگا ضرور رہیلا نے ہی زد کی ہوگی اب یہاں پر عیشہ کہتی ہے کہ میں تو سوچا تھا کہ بہت ہی جلد اس مسئیبت سے جان چھوٹ جائے گی شاید جب حبیب کے سامنے اس کی ساری حقیقت آئے گی تو اسے گھر سے نکالی دے گا لیکن یہاں پر تو اب اس نے جو کام کیا ہے اب اس نے اس گھر میں پکے پکے قدم جمع لیے ہیں یہ پاس سن کر سمینہ کہتی ہے کہ تم کیوں خام خامے ٹینشن لیتی رہتی ہو حبیب اس سے محبت کرتا ہے اور حبیب کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا تم جتنی جلدی اسے قبول کر لو اپنی زندگی میں بلکل صحیح ہوگا اور تم حبیب کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو اس کی توجہ اپنی طرف کھینچو دوستو اب جس سارا کچھ آپ آنے والی اپسارڈ میں دیکھنے جارے ہیں ویڈیو کو لائی کر پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا دیکھر واشنگ